موسیقی ہر سیزن کی طرح اس بار بھی کئی بھارتی کھلڑی قسمت کھلے گی اور انہیں اپنے بیس پرائز سے کئی زیادہ قیمت پر خریدا جائے گا آئی پیل میں کل بارہ سیزن ہوئے ہیں اور سبھی سیزنوں کو ملا کر نیلامی کے دوران سب سے زیادہ قیمت پانے والے بھارتیوں کی بات کریں تو اس معاملے میں یوورات سنگھ ٹاپ پر ہیں جنہیں سال 2015 میں دلی فرنچائزی نے سولہ کروڑ روپے میں خریدا تھا اس خبر میں ہم ہر سیزن کے دوران سب سے زیادہ قیمت پانے والے بھارتی کھلڑی اور ان کی ٹیم کے بارے میں بتا رہے ہیں شروعاتی چھ سیزن میں نیلامی کی قیمت ڈالرز میں تھی جنہیں 63.67 روپے کے آدھار پر نکالا گیا تھا سب سے پہلے سیزن میں مہندر سنگھ دونی سب سے مہنگے کھلڑی تھے جنہیں ساڑھے نو کروڑ روپے میں چنہائی سپر کینگز نے لیا تھا آئی پیل 2009 میں کوئی بھارتی کھلڑی شامل نہیں تھا 2010 میں محمد کیف کو کنگ سلون پنجاب نے ڈیڑھ کروڑ روپے میں سائن کیا تھا 2011 میں گوتم گمبیر کو کیکی آر نے پندرہ کروڑ روپے میں سائن کیا تھا 2012 میں رویندر چڑے جا کو تیرہ کروڑ روپے میں سائن کیا گیا تھا 2013 میں بشیک نائر کو قریب ساڑھے چار کروڑ میں سائن کیا گیا تھا 2014 میں آئی پیل میں یوورات سنگھ کو آر سی بھی نیچ چودہ کروڑ میں سائن کیا تھا 2015 میں بھی یوورات سنگھ مہنگے کھلاری تھے جب انہیں دلی ڈیڈیڈیویلز نے سولہ کروڑ روپے میں سائن کیا تھا 2016 آئی پیل میں ساڑھے نو کروڑ روپے میں پابن نگی کو بھی ڈلی ڈیڈیڈیویلز نہیں سائن کیا تھا 2017 میں کرنٹ شرمہ کو مومبا انڈیانز نے قریب ساڑھے تین کروڑ روپے میں سائن کیا تھا آئی پیل 2018 میں جہدیو اناتکٹ کو بارہ کروڑ میں سائن کیا گیا تھا آئی پیل 2019 میں ورون چکرورتی کو ساڑھے آٹھ کروڑ روپے میں سائن کیا گیا تھا جن کے ساتھ جہدیو اناتکٹ بھی تھے یعنی کہ آئی پیل میں جتنے بھی کھلاڑی تھے ان سبھی کے پردرشن کی آدھار پر انہیں سب سے مہنگی پرائس میں کھڑی دا گیا LD Newsroom کی ریپورٹ